دوسرا کام ہم جو کر سکتے ہیں الگ الگ فرقے کے لوگ بھی دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آپسی اختلافات ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ ہم بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں کوئی انسان اگر دوسرے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو میں یہ نہ کروں نہیں اس سے بات ہی نہیں کر رہی میں رکھوں بات چیت کا دروازہ بین نائی وہ وہ الگ ایک دم الگ ایسا نہیں ہونا چاہیے بات چیت کا دروازہ کھول کے رکھیں ہمیشہ اس میں اسلاح کی گنجائش پھر باقی رہتی ہے اور اگر ہم نے بات چیت کا دروازہ بند کر دیا اگر ہم نے بات چیت نہیں کی تو اس انڈیا کے اندر جو ہم چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ چیلنجز درپیش ہیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں آپ کو ہم لوگ الگ الگ مقتب و فکر کے لوگ ہیں اور ہم نے یہ چیلنجز کو دیکھا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہم بات چیت کے جو ہمارے دروازے ہیں اس کو کھلا رکھیں اپنے بھائیوں پہ اعتماد کریں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بیچ میں یہ کمیونکیشن اوپن رہتا ہے تو ایسی ایکسٹریم سیچویشن میں بھی دشمن اسلام کی سادلشوں کو ہم ناکام کر سکتے ہیں لیکن اس میں خلوص کی بہت زیادہ ضرورت ہے آئیے آپ کچھ سماجی مسائل پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہیں بحیثیت قوم ہم ایک بہت غریب قوم ہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرماتا ہے سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 175 کے اندر کہ سودی کاروبار کرنے والے لوگ اس طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے کہ جسے انہیں چھو کر شیطان نے باولہ کر دیا ہوں سود کی حرمت کے بارے میں قرآن میں کہتا اللہ رب العالمین سورہ بکرہ آیت نمبر 178-179 کے اندر کہ جو لوگ سودی حرمت کے حکم آ جانے کے باوجود جنہوں نے سودی کاروبار جاری رکھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اتنی خطرناک وعیدیں آ جانے کے بعد بھی آج دیکھتے ہیں ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر کئی ہمارے ساتھ ہی ہیں جو اس میں علچے ہوئے ہیں اور کئی ایسے اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ہم کتنے بھی اختلافات رکھتے ہوں فرقے کی بنیاد پر کوئی بھی فرقہ کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سودی کاروبار ہمارے بیچ میں جائز ہے کوئی بھی فرقے والا ایسا کہہ سکتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ایک ایسی ہماری یونین بنائے کہ ہماری کومینٹی کے اندر جو سود کے اندر فسے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے مجبوری کی حالت میں یا کسی بھی طرح اللہ کے قانون کو توڑا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر لیا ان لوگوں کی مدد کریں ایک قوم کی حیثیت سے لوکل سطح پر اور وہ شیطان قسم کے لوگ جو معصوموں کو پھساتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان سارے لوگوں کا سماج کے اندر ہم بائیکارٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ہر فرقے والے مل کے کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم ہماری کومینٹی کو ایکونومکلی اپلیفٹ بھی کر سکتے ہیں بنائیے بیت المال کا سسٹم ہمارے بیچ میں لوکل سطح پر بنائیے ہر فرقے والوں کو شامل کیجئے اور اس معاملے میں میں تو کہتا ہوں کہ علاقے کے جو اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اگر دولت دی ہے میں کہتا ہوں ایک سسٹم بنائیے یہاں پر آپ ہر مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر یہ ایکسپریمنٹ ہم گجرات میں بھی کر رہے ہیں مہینے دو مہینے کے اندر کوئی ایسا موقع تلاش کیجئے کہ ایک جگہ پر علاقے کے اعتراف کی جتنے بھی فرقے کی مسجد ہیں جتنے بھی فرقے والی مسجد ہیں ان تمام کے ٹرسٹیز کو ذمہ داران کو آپ جمع کیجئے وہاں کے اماموں کو جمع کیجئے صرف خانہ کھلائیے آپ لوگ حال چال لیں ملیں اور چلے جائیں اتنا کام کریے آپ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اور ایک ایسی راہیں کھلیں گی کہ جس کو ہم باطل جو اس وقت ہم پر چالیں جس کے سامنا جس کا ہم کر رہے ہیں اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں موسیقی